کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ جون میں اب حمزاد کا عمل آپ کو پوسٹ کروں گی تو وہ پانچ منٹ میں حمزاد کو حاضر کرنے کا ہوگا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حمزاد قابو کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہمیں ایک دن کا عمل دے دو ایک رات کا عمل دے دو میرے بھائی اور میرے بہنوں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایک دن میں اتنی بڑی مخلوق ہے کیسے حاضر ہو سکتی ہے حاضرات کی مخلوق تو پورا مطلب کہ پرستان کا شہر ہاتا ہے حاضرات کے اندر اور اس کو بھی اگر آپ زکاعت صرف اور صرف بچے جو ان سے ہیں حاضرات کا وجود کو ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی نابالغ جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ پہلے اس کی زکاعت ادا کرتے ہیں پھر حاضرات میں وہ مقلات کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا پریزادوں کو دیکھ پاتے ہیں پریوں کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پورے شہر کو دیکھ پاتے ہیں حاضرات میں یہ ہوتا ہے تو میں نے حاضرات کی اندر بھی آپ کو بہت نایاب سیاہی بتانا اگر بطی بتانا کاجل بنانا مکنہ تیسی سیاہی بنانا میں نے یہ چیزیں پوسٹ کی ہیں اب وہ بنا کے تو کم از کم پہلے آپ آپ حاضرات کا نظارہ تو کر لیں ایک دفعہ آپ حاضرات کو تو دیکھ لیں ہمت تو کریں زکاعت ادا کریں جب آپ حاضرات کو دیکھ پائیں گے تو پری مقلات جنات حمزاد یہ بہت آسانی سے آپ تک آ جائیں گے کیونکہ حاضرات سے آپ کا ڈر ختم ہوگا جب آپ کا ڈر ختم ہوگا تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضرات کو بھی دیکھ پائیں گے بار بار بتا رہی ہوں کہ پری کی عمل میں مقلات کی عمل میں بہت آسانی ہے بہت اچھے طریقے سے ہم مطلب کہ حاضرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں ہر عمل بہت آسان ہے اسی کے ساتھ آج میں اپنا حمزاد کا نیا عمل سٹارٹ کرتی ہوں پانچ منٹ کا حمزاد کا عمل ہے حاضرات اور رحانیت اور حمزاد اور جنات اور قابو میں نانے اور ان سے حل طلب اور مسائل کے اور پریشانیوں کے حل طلب کرنے اور ایک مدد لینے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے ایک صفوف بنانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے روشن کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے گا دو میں اب آپ کو ہمزاد کا عمل بتا رہی ہوں ہمزاد کو حاصر کرنے کا عمل بتا رہی ہوں غور سے سن لیں مجھے بہت سے کمرز آئے ہیں کہ آواز کی تھوڑی سی ہچکچاہت ہے جی وائبیٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ غور سے سن لیں جو جو چیزیں آپ نے جس جس چیز کی اگربتی بنانی ہے وہ آپ غور سے سن لیں یہ ہمزاد کی اگربتی ہوگی یہ ہمزاد کا سفوف ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کندر سفید کندر سفید پوست خشخاش سمندر جھاگ اس کو سمندری جھاگ بھی کہتے ہیں اور سمندر جھاگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لبان زافران پسا ہوا ناریل چند بید ستر تمام چیزیں دوبارہ سے سن لیں اور حسار کر کے انہی چیزوں کو کوئی ایسی جگہ فارد نہ رہے انہی چیزوں کو آپ نے ایک حسار کی طرح اپنے گول دائرے میں پہلے آپ ایسا کیجئے کہ چوتے ساتھ گول دائرہ لگا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ سب چیزیں حسار کے سائیڈوں میں ڈالنی ہے حسار لازم کرنا ہے حسار لازم کرنا ہے ایک بات بار بار یاد کروا دوں حسار لازم کرنا ہے پانچ منٹ کے حمزاد کا عمل ہے پانچ منٹ کے اندر حمزاد حاضر ہوگا اتنا بڑا عمل آج تک آپ کو کسی نین بتایا ہوگا اور میں بہت مشکل اجازت لے پتا کیا ہے بے ساتھ کی مہربانی اس میں دیکھیں جان کا خطرہ ہے کہنا حجد اجازت لے لینا جب کرنے لگو اجازت لینا ضروری ہے ورنہ جان کا خطرہ حجد کا خطرہ ہو سکتا ہے دل تو نہیں میرا کر رہا تھا آپ لوگوں کو بتاؤ لیکن جو عمل شروع کر چکے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے اس میں حجد کا بہت در ہے یہ جب آپ عمل کریں گے پہلے آپ اجازت لینے تاکہ ہمیں پتا ہو کون شخص عمل کر رہا ہے کون میرا بھائی میری بہن عمل کر رہی ہے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکے پانچ سفوف کو دکھا کر جلائیں اور نظارہ کریں حمزاد کا برنے کی بلکون بی ضرورت نہیں ہے بلا خوف و خطر عمل جاری رکھیں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں پانچ منٹ میں ہم دس منٹ میں حاضر ہو جائے گا سفوف چلائیں گے دھوئے میں وہ نظر آئے گا پہلے وہ دھوئے میں آئے گا پھر وہ سامنے حاضر ہو جائے گا شہر بتلے گا شکلیں بتلے گا دھوئے میں اس سفوف کے دھوئے میں بتلے گا پھر وہ پانچ سے دس منٹ کے اندر حاضر ہو جائے گا دوبارہ سے سن لیں اجازت لے لیں اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کس کس شخص نے یہ کس کس بھائی نہیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم ان سے اور بھی باتیں پھوچ سکے گائیڈنس لے سکے نمبر ون وہ جو بھائی ہیں جو بھی عمل کریں پانچ منٹ کے حاضرہ ہو حمزاد کا تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اگر اس میں چڑھاؤ گا ٹھیک ہے ن دیکھیں میں نہیں جاتی کہ میرے کوئی بہن بھائی کو کوئی تکلیف ہو آپ ہی لوگوں کی فرمائش پر یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے صرف اتنی محنت سے ہم ذات کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ پانچ منٹ کا عمل ہے اگر کوئی حمد کر سکتا ہے تو کر لے ورنہ اجازت لے پہلے بتائے کہ کون ہے ٹھیک ہے یہ عمل کرنا چاہتا ہے کون کر رہا ہے یہ لازم نہ پہلے پوچھیں گے ٹھیک ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں عمل میں جن جن چیزوں کا حج گیا ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں عمل کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کہ حسار کرنا نہیں بھولنا ہمزاب جو میں نے حسار بتائے ہیں اس میں بلند حسار ہے حسار عظم اور پھر تالی والا حسار میں نے بتایا ہے جسمانی حسار میں نے بتایا ہے ان حسار وں جو حمزاد ہے اس کو حاضر پائیں گے دائرہ وہی جو حسار کا طریقہ ہے آیت الکرسی پڑھ ٹھیک ہے وہ تین دفعہ تین اکل پڑھ کے تین تین مرتبہ تو فوق مار لینی ہے آپ نے چاک کے اوپر چاک سے پھلے دائرہ کر لیجئے سفوف ایسا کیجئے سفوف کو دائرے میں نہ ڈالی گا اس کے ساتھ میرا حمزاد کا یہ جو عمل ہے آپ لوگوں پسند آتا ہے تو کمرس بوکس میں تاکہ آنے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بہت آنے مل سکے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا عمل حمد سے کرنے سے ہی ہوتی ہے ایک دن کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا سوائے حاضرات کے وہ بھی پہلے بچوں کے پر کر گئیں کہ حاضرات آپ کو آتے بھی ہیں کہ نہیں کرنے ٹھیک ہے پانچے وقت کا نمازی ہونا بہت ضرور ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور لازم ہے اس کو قرآن پاک آتا ہو زیر زبر پیش مب کی غلطی کا وہ کبھی نہ کر پائے ٹھیک اس کے پیش ہم